وہ اس کو دیکھو سب آگئے ہیں کہ اس نے ڈبا گرائے ہے تو ادھر جو کھانا رکھا تھا وہاں سے کیوں نہیں کہا رہے ہو اس کو گرانا ضروری تھا کیوں گرائے اسے اس کو ایک کام دیکھیں اس کے کام کیا بات ہے بات کیا بات ہے کیا بات ہے ہاں ہاں کیا بات ہے اسے ہی آپ کے پاس آیا ہے بات کرنے کے لیے ہاں مườ ہاں ہاں کیا چاہیے وہ دیکھو صرف ہاں دیکھو وہ دیکھو صرف یہ دورو چاہتے ہیں اس کٹر کے اوپر چڑ جاتے ہیں تنے شرارتی ہے اگر یہ بارے چوٹہ تشک آکا شوک ہے شوک اوالا شاہ انشاءاللہ وہ در لٹکا ہے دو بار میں دو بار لٹکا ہے وہ در سس پہ اٹیک کر رہا ہے یہ میرے ساتھ سو رہی ہے میری بیٹی پالی چی بابا کے پاس بیٹی ہوئی ہے اللہ حافظ جی ٹھیک ہے دعا کی جی بیٹی سے لے لئے دعا کرنا لائٹ آف کر دینا باہر 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 بھی آف کر دو لائٹ آف کر دو بیا بیٹی آف کر رہا ہے جو دیکھیں اتنے چھوٹے چھوٹے ہوں لڑائی دیکھیں ذرا ان کی لال تمہارے چھوٹے بہن بھائی لڑ رہے ہیں دونوں وہ بھی چڑھا ہے چھوٹا میرا جگنو کالی ناک والا پیتو وہ ادھر جا کے بیٹھ رہے ہیں چاروں جو ہے نا ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت پیارا کھیلتے ہیں اتنے دل کو لگتے ہیں نا میری اس نظر میرے بچوں کو لگی میرے بچے بیمار ہو گئے تھے اب تھوڑی سی ٹھیک ہو رہی ہے بس اچھے سے کھانا پینا شروع کریں گی نہ پھر سیٹ ٹھیک ہو جائے گی کیا لڑ رہے ہو تم دونوں کیا لڑ رہے ہو ان کو کمبل میں چھپکے بیٹھنے کا بہت شوکت ہے جو اس جگہ پہ چھپکے بیٹھ سکتے ہیں یہ چھپکے بیٹھتے ہیں چوتھا بھی آگئے لڑنے چوتھا بھی آگئے پالا کاکا کاکا سارے میرے پیچھے ایسے آتے ہیں جیسے میں سکول سے آتی ہوں جیسے میں ان کی ماں ہوں سکول سے گئی ہوئی تھی اور میں واپس آئی ہوں مجھے ملنے کی لئے آگئے ریسلرز کی طرح گرایا ہے اس پیچارے کو اور بہن ریفری بنی ہوئی ہے دیکھ رہی ہے اب بہن خود بھلو رہے لگی پیچھے اچھوں نے کہا کے یہ میرے پیارا جرابو والا بچہ بہر جرابو والا کیا دیکھ رہے ہوتی نو باہر کیا دیکھ رہے ہوتی نو آئی چھتکے مٹھے باپ بیتے باہر کیا دیکھ رہے ہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ آئیے کوئی اتنا خاص کھایا نہیں ہے ہم نے ایکس وغیرہ دیئے لیکن ہلکا سا بس چکھا ہے اور ہلکا سا چکن بھی چکھا ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کرے کم ہے مویزا یہ دیکھو ہم آکے ڈیڑی گود میں آرام کر رہی ہے اچھا اس کو اتنا پتا تھا ادھر آکے میں اپنے جگہ میں بیٹھوں یہی ہمارے لیے بہت ہے الحمدللہ کے جمعے کے بعد الحمدللہ واپس اسی طرح آکے بیٹھی ہے دیکھیں ہاسوس ہیں یہ دیکھو میری صحت جہاں بہت اتنی میں نے چھینکیں ماری ہیں مارنگ ٹائم سے تو ابھی دیکھیں میں نے مسکارا وغیرہ بھی نہیں لگایا میکپ نہ کرو تو بندہ جو ہے اصلی حالت میں پتا چل جاتا ہے کیسا ہوتا ہے میں چاہتی ہوں سکول تیاری کیوئی ہے آج میں نے یہ پہنا ہے ساتھ میں میں نے یہ گریک سلیولیس کوٹ پہنا ہے بڑا خوبصورت ہے ساتھ میں میں چاہے لے رہی ہوں ایکس لیے لیکن ہمارے لیے یہی بہت ہے الحمدللہ کے اللہ تعالیٰ اس کو صحت دے رہا ہے شکر اس طرح تو ظاہر ہے مرتے مرتے ہی صحت اس کی ویسے واپس ہوگی اب اس کی پسلیاں اس کی ریڈ کی ایڈی سا ہی ہاتھوں میں فیل ہوتی ہے شکریر 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 ہمارے سٹیٹس ریسٹورنٹ ہے ہمارے بنگلہ دیشی بھائیوں کا چھوٹی سی فش تو میرا دو سمجھ نہیں ہمیں سکھاؤں کیسے لیکن یہ چکن بہت مزیک ہے ماشاءاللہ چکنتکہ مسالہ میں آپ کو ایک چیز دکھاتی ہوں اس میں اور آپ لوگ حیران ہو جاؤ گے دیکھ کے یہ کیا ہے یہ دیکھیں یہ پوری فش ہے یہ پوری کی پوری چھوٹی والی فش ہے ہر چیز اور اس کا سارلون میں بناکے دی ہے تو میں سمجھ نہیں ہے کہ میں کیسے کھاؤں گی ایس کے ساتھ کیسے کھاؤں گی فش کی آئس کیسے کھائیں گی سیاں ہار میں بہت سکھ تھی ڈاکٹر کے پاس گئے تو انجیکشن بھی لگا میڈیسن بھی لی تو گھر آکن کچھ بنانے کی احمد نہیں کی تو باہر سے ہی لے آئے اور شکر الحمدللہ اللہ تعالی کا لاکھ لاکھ شکر ہے معیزہ تھوڑی بہتر ہے اور اس کی بیٹی جو ہے چیخ ہوا رہی ہے ہماری چیخنے والی بچی تو ان کا بھی میں نے کھانا دیئے یہ جگنو میں پاس کھڑا ہے اور یہ دیکھیں چھوٹا لار میری گودیاں بیٹ گیا ہے مجھے پتہ ہے یہ کیا ہے یہ جناب انگور یہ بینگن نہیں ہے یہ انگور ہے میں نے دیکھا تو میں سمجھی چھوٹے بینگن ہے میں نے سمجھے پر بینگن کیوں لے آئے پتہ چلا کہ نہیں یہ انگور ہے اس کو بھی دیکھیں کہیں سے بس کچھ مل جائے چھوٹے بچے ہیں مائزا مائزا کھا دی بچے میرے پاؤں کی سائٹ پر سوئے ہی تھی میں نے کھانا کیا شیک کر رہے ہیں دیکھیں کونسا کٹہ ہے اللہ تلالہ لاکھ لاکھ شکر مویزا جو اپنے آپ کو صاف کر رہی ہے اور میں نے ریدہ فزیل کی ویڈیو میں سنا تھا کہ جب کیٹ اپنے آپ کو واپس لکھ کرنا سٹارٹ کرتی اس کا مطلب ہے کہ وہ ٹھیک ہونا شروع ہو گئی ہے تو اللہ تیرے لاکھ لاکھ شکر ہماری بچی نے پانچے دن تکلیق تکھی لیکن آپ وہ ٹھیک ہو رہی ہے الحمدلللہ اس کا مطلب ہے اس نے اپنے آپ کو لکھ کرنا سٹارٹ کے اس میں ان کے вاب ٹھیک ہو رہی ہے یہاں پہ پیٹی خود کو ساف کر رہی ہے اور کھیل رہی ہے اس کا دل ہے میں صد کھے لوں جب بیمار میں ہوئی ہوں خیر پہلے تو ان کی ماں تھی پر سارے ہو گئے تھے جیسی میں لیٹی ہوں سوئی ہوں ساری ماشاءاللہ میرے پاس جو ہے وہ یہ دیکھیں چاروں یہ نگینے نمونے اب پیارے لگ رہے ہیں بہت پیارے لگ رہے ہیں ٹھیک ہو گئے ہیں اب مجھے مزاق بھی سوچ رہے ہیں یہ میرے پاس کون آئے پالا چھا یہ میرے پاس کون آئے بیٹی بیٹی کون آئے یہ یہ کچھ کتنی پارشی بیٹی ہے ہم یہ بیٹی کچھ کی اتنی پالی ہم اتنی میتھی بیٹی اب ٹویشن پڑھانے کے بعد انٹ کا ڈور اوپن ہو رہا ہے پتہ میزو اوف لگتا ہے جیل سے نکل کے آرہے ہیں میرے اس تم لوگوں نے ہجاب نیچے گرہا ہے چلو جلدی ہو خارج بات او تیری خیروں میں سیاں اوپر بیٹھا تھا سیاں یہ اوپر لال بیٹھا تھا اوپر بیٹھا ہوا تھا دروازے کے اندر یہاں پر سیکنڈ دے تھا میڈسن بھی لے رہی تھی عجیب سی ویکنس ہو رہی تھی اور مطلب کچھ نہ کچھ لے ہی رہی تھی لیکن یہاں میرا بل کر رہا تھا کچھ مزے کا نمکین سا ہو سو میں نے ہاف جو روٹی ہے وہ لی اور گو بھی تھی حضرت کہتے اتنی اچھی نہیں بنی ہے لیکن کمبھال کی بنی تھی یہاں پھر مجھے میری کیونکہ میں ہاں پھر مجھے زیادہ اچھی لگی اور بڑا اچھا لگ رہا تھا مطلب ایک سالن یا ترکاری ہے جو بھی بولنے اس کو تو مجھے بہت اچھا لگا الحمدلہ سکونہ آیا مطلب ایک پھیکا سا ٹیسٹ ہو گیا زبان کا بخار کے بعد اچھا لگا الحمدلہ مطلب اچھا لگا باب، مجھے 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 جو سنچ جائے ان کی ہر ملتا ہے کہ نسلوبت بارد تو سنبھل جائے جائے، شارہ ٹھائی ہتے ہیں کہ لوگوں کو ساکتے ہیں شاشت رکیب کوات بڑیں کو بارد с nutrition سنبھل رو سےارے ہیں کہ نسلوبت بارد با لیا ہے لیکن جائے ہیں لیکن الذیب سنبھل اس طرح Well Done اللہ واردن عرفہ جائے ہیں ٹھائی سنبھل سے آل ایک باردت کیا ہے اور جائے ہیں جائے ہیں جائے ہیں ٹھائی سنبھل یہ ماشاءاللہ سے ہی اپنا دنر کر رہے ہیں اور سارا اتنا چیخی ہے یہ چھوٹو جوہجہ اتنا چیخی ہے یہ سکون ہی نہیں آرہا تھا میں ہاں پہ لے رہی ہوں بریانی بریانی کے لئے زوم آٹ کرو یہ ہماری سکول فنکشن کے بات مسالہ ہے ہاں ٹھیک ہے آٹا پڑا ہے آٹا ہے تو پھر نکال دیں میں بریانی چکھ رہی ہوں سکول میں ہمارا فنکشن تھا ورکشاپ تھی تو سب ٹیچرز کو بریانی دیتی آفٹر ورکشاپ اور ساتھ میں جوز اس کے علاوہ دورانے ورکشاپ بھی جلتی رہی تو یہاں پہ جائے میرے بچے بھی جنر انجوائے کر رہے ہیں گھر کا جانا ہشر پشر ہوا گئے بات انشاءاللہ انشاءاللہ کل ہل پر آئے گی کل سنڈے ہے تو جو ہوسکا کرواؤں گی میں خود بھی تو تین دن سے بیمار تھی پہلے مویزہ بیمار تھی اور اب انشاءاللہ انشاءاللہ باقی کام جائے وہ جلدی سے وائنڈ اپ کرنے سنڈے ہمارے پاس ہمیں ایک ہی دن ہے پہ بندے سے سکول سٹارٹ ہو جائے گا یہ تھا میرا آج کا چھوٹا سا ولاغ آپ کے لئے تو بہت بڑھا گا میں بھی چھوٹا سا ہی ہے اچھا لگا تو لائک کر دیجئے گا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اور ملتے آپ سے نیکس ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ تعالیٰ آپ کو خوش خورب رکھے اپنی زندگی میں ٹیک کیر اللہ حافظ